ہم کالیبل پریفر سٹاک کی اچھا اس کی جو اب کیلکولیشن ہے اس کی طرف آ جاؤں جو اس کا فارمولا ہے وہ دیکھیں کالیبل پریفر سٹاک میں اب دیکھیں جو پریفر سٹاک کا سمپل فارمولا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹائپ جس میں ہمارے پاس انلیمیٹڈ لائف ہوتی ہے پریفر سٹاک کی بھی کامل سٹاک کی بھی تو اس کیس میں پھر سمپل سا فارمولا ہم نے اس کا بنایا تھا جو لاسٹ آپ لوگوں نے پڑھا بھی تھا کہ ویلیشن آف پریفر سٹاک is equal to کیا بات ہم نے کی تھی کہ جی ڈیویڈینٹ جو ہمیں بھی لے گا ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے کس پہ آپ کے جو ڈسکاونٹ ریٹ ہے شاید کے پی ہم نے اس کو جو ہش ہو گیا تھا ٹھیک ہے ڈسکاونٹ ریٹ اور ڈیویڈینٹ ٹھیک ہے لیکن اس سینریوم میں آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ کالیبل جو پریفر سٹاک ہے وہ ایسا سٹاک ہے جس میں کمپنی کیا کرتی ہے ایک جو ہے ٹائم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد کمپنی واپس لے سکتی ہے ٹھیک ہے اور واپس کال کر لیتی ہے کالیبل شیط تو اس میں ہمارے پاس دو سال ہیں تین سال ہیں پان سال ہیں ٹائم پیڑیڈ آ رہا ٹھیک ہے ٹائم پیڑیڈ کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا بنے گا وہ وہی کہ ڈیویڈینٹ ڈیویڈڈ بے ون پلس کے پی ٹھیک ہے اور پاریزہ ٹی ٹائم جو ہے زائیسی بات ہے یہ کمپنی ہمیں بتائے گی وہ پان سال ہیں تین سال ہیں چار سال ہیں تو ہر ایک سال میں جو ڈیویڈینٹ ہمیں ملے گا اس کی پریزنٹ ویلیو انٹرس فیکٹر ہم اپلائے اس پر کرتے رہیں گے اور اس کی کلکولیشن کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اور پلس میں ایڈ ڈی اینڈ جو بھی ایک ٹین اوار پورا ہوگا تین سال کا پان سال کا جو کمپنی نے ایک ڈیٹ دے دی ہے تو کالیبل پرائز کمپنی نے منچن کی ہوگی تو ڈیوائیڈ ہم کر دیں گے جس سال بھی کمپنی نے کال کرنا ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیویڈینٹ پریزنٹ ویلیو انٹرس فیکٹر انوٹی یہ انوٹی کا کیس بن جائے گا یہ والا پورشن اور پلس یہ جو کالیبل پرائز ہے یہ پریزنٹ ویلیو انٹرس فیکٹر یہ کسی حد تک ویسا ملتا جلتا فارمولا ہو گیا جو کہ بانڈ کی ویلیویشن میں تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ پیڑیٹ ٹائم پیڑیٹ بھی آ گیا اور وہ واپس کمپنی جیسے کال کر رہی ہے اس کو ٹھیک ہے کالیبل جو پرائز ہے واپس بھی قرید رہی ہے تو یہ بانڈ کا نون زیرو کپن بانڈ کا جو ٹائپ ہے بانڈ کی تو اس جیسا فارمولار کا بن جائے گا ٹھیک ہے چلیں گے ایک دمپل لے لیتے ہیں تاکہ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے لیٹس امن شیئر آف پریفر سٹاک جس سوڑ فار ڈی ون ہنڈرڈ ڈالر ڈالر اور کیری آئٹ پرسنٹ ڈی ویڈینٹ ٹھیک ہے جی انڈرڈ ڈیوڈینٹ جو ہے ڈالر ہیں ڈالر ہیں ڈیوڈ پرسنٹ اگر کہہ دیتا ہے تو پھر بھی ڈالر ہی بنتے تھے یا اٹ ڈرپیز جو بھی ہم بات کرنے ٹھیک ہو گیا جی اپروپلیٹ ڈسکاونٹ ریٹزہ ڈیوڈ پرسنٹ ٹھیک ہے جو آپ کے پاس کے پی جو ہے اس کاونٹ ریٹ ہے وہ 10% and now assume that this stock has call prices of 110 اچھا اگر 110 اس کی call price ہو in 5 years ٹھیک ہے 5 years میں یعنی کہ اس نے 5 years میں company نے اس کو واپس لے سکتی ہے ٹھیک ہے 5 years کے اندر اندر یا maximum اس کی جو maturity rate of 5 years ہے اس میں company واپس لے لے گی اور company جو لے گی 110$ کا واپس لے گی ٹھیک ہے جب بھی so what is the value of this stock دیکھیں dividend آپ کے پاس 8 ہے kp جو ہے آپ کے پاس discounted 10% ہے ٹھیک ہے تو یہی فارمولا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم کس طرح سے solve کریں گے دیکھیں solve ہوا ہوا ہے اور valuation of prefer stock dividend divided by 1 plus kp کی power 1 discounted جو بھی تھا ٹھیک ہے پھر dividend ہمیں second ملے گا اور اس میں present value interest factor second year کا apply کرو گے یہاں 3 کر دیا یہاں 4 کر دیا 5 کر دیا same 8 dividend ہمیں ملنے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے interest factor present value ان کی نکال نہیں پڑے گی وہ ہو گیا plus میں callable price divided by 1 plus kp کی power 5 ٹھیک ہے تو یہ اس کا solution ہوا ہوا ہے باقی جو ہیں آپ یہ excel sheet پہ بھی تھوڑا سا اس کو view کر سکتے ہیں like دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے کیا ہوا ہے 8 dividend ہمیں ملنا پہلے سال بھی دوسرے سال بھی تیسرا چوتھ اور پانچ ٹھیک ہے تو یہ 8 ڈالر یا 8 ڈالر جو ہے ہمیں یہ dividend ملنا ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کیا ہے یہ dividend ہے جو کہ company ملے باقی یہ جو ہے آپ کے پاس present value انٹرس فیکٹر زہد اب تو آپ کا پتہ ہے نا کہ یہ جو ہے after one year ملنا ہے after two year ملنا ہے three four five ٹھیک ہے تو یہ ہمیں ملنا ہے تو اس کی present value ہمیں نکال لی ہے تو 1.1 ٹھیک ہے تو اس پہ divide کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا ہے 8 divided by 1.1 تو یہ ہمارا دیکھ لیں یا فارمولا میں نے پلائے کیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے پاس 7.27 جو ہے اس کا پہلے کا انصر آ جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح سے 1.1 کی پار 2 یا اس کو بیسے سیمپل میں نے ملٹیپلا کر دیا بات ایک ہی ہے تو یہ انصر آ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے جو ہے 3 1.1 کی پار 3 تو آپ کے پاس 1.331 آ جائے گا ٹھیک ہے 8 کو ملٹیپلا کرتے ہیں تو یہ اس کا انصر آ جائے گا 4 5 ٹھیک ہے تو ان سب کا اگر ہم سم کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس سم تو وہ کتنا آ رہا جی 30.3262 ٹھیک ہے اور باقی رہگی بات یہ یہ کیا چیز ہے یہ کالیبر پرائس ہے یہاں پہ دیکھیں کالیبر پرائس سوڑی سی کلر لگی ہوئی ہے تو یہ آپ کیا کرتے ہیں 1.10 اگزمپل میں مارے پاس 1.10 ہے 1.10 ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے آپ کے پاس جو ہے یہ 1.16 پار کیا ہے اس کی یعنی کہ 1.1 کی پار 5 آلڑی اس کا انصر یہ ہے تو اس پر ڈیوائیڈ کر دو تو انصر آ جاتا ہے 68.30135 ٹھیک ہے ان دونوں کو اگر پلس کرتے ہیں تو کیا آتا ہے انصر 98.62 ٹھیک ہو گیا یہ انصر بلکہ آیا ہوگا ہے 98.62 ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آپ کے پاس جو ہے کالے بر پرائس پہ جو ہے ہم نے بات کر لی کہ اگر یہ شیئرز ہم پرچیز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہی کچھ یہاں پہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے 8 ڈیوائیڈ با 1.1 کی پار 1 8 ڈیوائیڈ با 1.1 کی پار 2 3 4 5 اور 1 10 ڈیوائیڈ با 1.1 کی پار 5 تو سم کرتے ہیں 98.62 یہ سٹاک کی جو ویلیو ہے 98.62 ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے تو یہ اتنے کا پرچیز کر سکتے ہیں اور اس سے جو بینیفٹ ملنا ہے 8 ڈالر پر یئر ملے گا اور کمپنی واپس آپ کو لے لے گی 1 ڈالر کا ٹھیک ہے 5 ڈیرز سٹاک ٹھیک ہے مجھے یاد نہیں آرہا پہلے اس پہ بات ہوئی ہے یہ نہیں برحال دوبارہ ایکسر شیٹ کی طرف چلتے ہیں کام و لیٹر جو پر سٹاک ہوتا ہے دیکھیں نوم ہمارے پار جو پر سٹاک ہے جیسے ہم نے کہا کہ اس میں کیا ہوتا ہے فکس ڈیویڈنٹ ہوتا ہے جو بھی ایک پرسنٹ ہے کمپنی سی بات اپنے شیئر آلڈر کو دے دیتی ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اس میں ہوتا گیا نوم جیسے ڈیویڈنٹ ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈیویڈنٹ بلتا ہی کب ہے ڈیویڈنٹ کی بات ہم کرتے ہیں بانڈ سے تھوڑا سال ہے یا تیسرا سال ہے اس میں آپ کہتے ہو کہ پہلا سال ہے وہ پروفٹ کا تھا اس میں کمولیٹیو جو پریفر سٹاک ہے اس میں اپنے شیئر روڈر کو ایٹ پرسنٹ ڈیویڈنٹ دیں گے ایسی طرح سے نون کمولیٹیو پریفر سٹاک ہیں تو ان کو بھی آپ کیا کروگے ایٹ پرسنٹ ڈیویڈنٹ دیں ڈیویڈنٹ دوسرے سال آپ کو لاؤس ہو جاتا ہے پھر آپ کا profit ہے اچھا اب یہ ہے جیسے بات کر رہے تھے کہ یہاں تو 8% مل ہے آہ آہ میں دیکھیں یہ پہلی دار آج 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 میں کیا ہوگا ڈیویڈنٹ آپ نہیں دے رہے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ایسی بات ہے ڈیویڈنٹ آپ کہاں سے دیں گے ٹھیک ہے ادھر بھی زیرو کر دیتے ہیں کہ لاؤس کے کیس میں ڈیویڈنٹ نہیں ملنا چاہئیے پروفٹ میں آج آج ٹھیک ہے تیسرے سال میں پھر پروفٹ ہوا تو جو آپ کے پاس نون کمولیٹیو ہے تو اس میں آپ کیا کروگے ایٹ پرسنٹ آپ کیا کر دوگے ڈیویڈنٹ دوگے اپنے شیئر رولڈر کو ٹھیک ہے باقی جو کمولیٹیو کا کیس ہے تو اس میں آپ کیا کروگے آپ پتہ ہے کہ جو تیسرا سال ہے اس میں آپ نے 8% ڈیویڈنٹ دینا ہے ٹھیک ہے تیسرے سال کا 8% بلتا ہے باقی ایسا ہے کہ جو آپ نے دوسرے سال میں نہیں دیا تھا ڈیویڈنٹ ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کیا کروگے وہ بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا پلس کرنا پڑے گا ڈیویڈنٹ 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 بھی جو ہے وہ کبر کر کے پلس کر کے دے گی پہلے وہ یہ دے گی دونوں دونوں سالوں کا یہ کلیر کرے گی پھر وہ اپنے جو کامل سٹاک اوڈر ہیں ان کو ڈیویڈن دے گی ٹھیک ہے نون کمولیٹی پریفر سٹاک بہت کم ہوتے ہیں مارکٹ میں زیادہ کمولیٹی بھی ہیں جو کہ سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی چلیں یہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ ختم اور اس کا یہ جو فارمولا تھا یہ بھی ہم نے بات کر لی آگے جو ہمارے پاس ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس ریٹ آب ریٹن تو یہ نیکس اس میں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی